دوستو امید ہے کہ اب لوگ سب خیریت سے ہوں گے بہت سے دوستوں نے ہانگ کانگ میں سیکیورٹی کی نوکریوں کے حوالے سے سوال پوچھے ہیں اس لیے آج کی یہ ویڈیو ہانگ کانگ میں سیکیورٹی کی نوکریوں سے مطالق مکمل معلومات فراہم کرنے لیے بنائی جا رہی ہے اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ہانگ کانگ میں کتنی طرح کی سیکیورٹی کی نوکریہ موجود ہیں ان میں کس طرح کا کام ہے کام کی تنخواہ کتنی ہے اور یہ نوکریہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے مگر اس سب سے پہلے اب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارا چینیل سبسکراب کر لیں تاکہ مستقبل میں تمام تر معلومات اب تک بروقت پہنچتی رہیں اس کے علاوہ مکمل معلومات حاصل کرنے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کسی چیز کے مطالق مزید معلومات چاہیے ہوں یا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہانگ کانگ میں کس طرح کی سیکیورٹی کی نوکریہ ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کن کاغذات اور ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کون سے کورس اور ٹریننگ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ ہانگ ہانگ میں موجود ہیں تو کن کاغذات کی ضرورت ہوگی اور اگر آپ ابھی ہانگ کانگ سے باہر ہیں یا بھی ابھی ہانگ کانگ آئے تو کون سے ڈاکومنٹس اور کورس کی ضرورت ہوگی اس سب کے مطالق تفصیل سے بات کی جائے گی اغذ کرتے ہیں نوکریوں کی اقسام سے ہانگ کانگ میں بہت طرح کی سیکیورٹی کی نوکریہ موجود ہیں رہائشی امارتوں میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کنسٹرکشن سائٹ پر سیکیورٹی کی نوکری آفس میں سیکیورٹی کی نوکری اور اس کے علاوہ دن اور رات کی سیکیورٹی کی نوکریہ شامل ہیں رہائشی امارتوں میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکریہ دن اور رات دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں اس طرح کی نوکریوں میں سیکیورٹی گارڈ کو جاگنا پڑتا ہے اس میں سونے کی گنجائش نہیں ہوتی اس نوکری میں عمومن ہر آنے جانے والے پر نظر رکھنی ہوتی ہیں اور اکثر آنے جانے والوں کا ریکارڈ بھی رکھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ عام طور پر رہائشی عمارتوں میں سیکیورٹی کی نوکریوں کے لیے چائنیز زبان کا آنا بھی ضروری ہوتا ہے اس لیے رہائشی عمارتوں میں عام طور پر چینی لوگ ہی سیکیورٹی کی نوکری کرتے ہیں یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ جو لوگ پہلے سے ہانگ کانگ میں رہائش پذیر ہیں اور تھوڑی بہت چائنیز بول سکتے ہیں ان کے لیے یہ نوکری حاصل کرنا دوسرے لوگوں کی نسبت آسان مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے لوگ یہاں نوکری حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ تھوڑی بہت انگلیش بول سکتے ہیں تب بھی بہت ساری جگہوں پر نوکری مل جاتی ہے نئے آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں چائنیز زبان کا آنا ضروری نہیں ہوتا اور انہیں آسانی سے نوکری مل جاتی ہے اس کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے دوسرے نمبر پر آفیس میں سیکیورٹی کی نوکری ہے یہ نوکریہ عام طور پر صرف دن کے وقت کی ہوتی ہے ان نوکریوں میں بھی کافی ایکٹیو رہنا پڑتا ہے اور آنے جانے والوں پر نظر رکھنی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں اکثر کھڑا رہنا پڑتا ہے جبکہ رہائشی عمارتوں کی سیکیورٹی میں ایسا نہیں ہوتا آفیس میں سیکیورٹی کی نوکری کی صورت میں اکثر اتوار والے دن یا دونوں ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوتی ہے رہائشی عمارتوں کی سیکیورٹی میں ہفتہ کے ساتھ دن کام ہوتا ہے اور کوئی چھٹی نہیں ہوتی اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کنسٹرکشن سائٹ پر سیکیورٹی کی نوکری کس طرح کی ہوتی ہے سیکیورٹی کی نوکری کی یہ قسم دیسی لوگوں یعنی پاکستانی، انڈین اور نپالی لوگوں میں بہت مقبول ہے کنسٹرکشن سائٹ پر سیکیورٹی میں زیادہ طرح پاکستانی، انڈین اور نپالی لوگ کام کرتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایک وجہ یہ کہ یہاں چائنیز زبان نہ آتی ہو تو بھی کام چل جاتا ہے دوسری وجہ یہ کہ اگر کنسٹرکشن سائٹ پر نوکری رات کے وقت کی ہے تو یہاں مکمل طور پر جاگنا نہیں پڑتا بلکہ رات کو کچھ وقت آرام بھی کیا جا سکتا اس کے علاوہ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رات کی نوکری کے بعد دن کے وقت دوسری نوکری بھی کی جا سکتی ہے جو بہت سے دیسی لوگ کرتے ہیں ہان کانگ میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ نوکریہ حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے کنسٹرکشن سائٹ پر سیکیورٹی کی نوکری دن کے وقت بھی کی جا سکتی ہے مگر زیادہ تر دیسی لوگ یہ نوکری رات کے وقت کی ہی کرتے ہیں تاکہ وہ رات کو آرام کر سکیں اور دن کے وقت کوئی دوسرا کام بھی کر لیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ابھی تک جن نوکریوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سیکیورٹی گارڈ کے پاس کسی قسم کے اسلحہ کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی کسی قسم کے لڑائی جھگلے کا ڈر ہوتا ہے اگر کوئی مسئلہ نظر آئے تو صرف اپنی کمپنی یا پولیس کا کال کرنی ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان نوکریوں کو حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے یہ کہ ان تمام نوکریوں کے لیے کسی قسم کی باقاعدہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اب تھوڑا بہت انگلش بولنا اور بنیادی لکھنا پڑنا جانتے ہوں تو اب یہ ملازمت حاصل کر سکتے ہیں ہانگ کانگ میں سیکیورٹی کی نوکری حاصل کرنے کے لیے سیکیورٹی پرسنل پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک لازمی چیز ہے جس کے بغیر سیکیورٹی کی ملازمت نہیں مل سکتی اب جانتے ہیں کہ اسے کس طرح حاصل کیا جاتا ہے ہانگ کانگ میں کچھ ادارے سیکیورٹی گارڈ کی ٹریننگ یعنی تربیتی کورس کرواتے ہیں یہ صرف ایک اے دو دن کا ہوتا ہے جس کے بعد ایک مختصر سا امتحان لیا جاتا ہے اس امتحان کو آسانی سے پاس کیا جا سکتا ہے اس کورس کی فیس 630 ہانگ کانگ ڈالر ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہو سکتی ہے امتحان پاس کر لینے کے بعد آپ کو سیکیورٹی گارڈ ٹریننگ کورس کا سرٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے اب اس سرٹیفیکیٹ کی بنیاد پر آپ سیکیورٹی پرسنل پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے کیا گیا تھا اس پرمٹ کے لیے ہانگ کانگ پولیس کے لائسنس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا جاتا ہے اس کے بعد بہت سی سیکیورٹی کمپنیاں خود بھی اب سے ملازمت کے سلسلے میں رابطہ کر سکتی ہیں اور اب خود بھی مختلف سیکیورٹ کمپنیوں میں ملازمت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ افراد جو ابھی ہانگ کانگ سے باہر ہیں یا ابھی ابھی ہانگ کانگ میں آئے ہیں انہیں یہ کورس کرنے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا سیکیورٹی پرمٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے مک یعنی پاکستان انڈیا نیپال جہاں سے بھی اب کا تعلق ہے وہاں اپنے ڈسٹرکٹ پولیس سے کریکٹر سرفکت حاصل کرنا ہوگا وہ کریکٹر سرٹیفیکیٹ یہاں ہانگ کانگ میں جمع کروانے کے بعد ہی اب سیکیورٹی ٹرینین کا کورس کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں اس لیے وہ لوگ جو ہانگ کانگ آنے والے ہیں یا ابھی ابھی آئے ہیں وہ اس کریکٹر سرٹیفیکیٹ کا بندوبست پہلے سے کر لیں یہاں ایک بات ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کنسٹرکشن سائٹ پر سیکیورٹی کی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اور کورس کرنے کی ضرورت بھی ہوگی یہ کورس سفٹی کورس کہلاتا ہے اور ہانگ کانگ میں ہی کیا جاتا ہے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو سفٹی کارڈ دیا جاتا ہے کنسٹرکشن سائٹ پر کسی بھی قسم کے کام کے لیے اس کا کارڈ کا ہونا ضروری ہوتا ہے یہ کارڈ ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور اسے گرین کارڈ بھی کہا جا سکتا ہے اس کی مدد تین سال ہوتی ہے اور ہر تین سال بعد نیا کارڈ بنوانا پڑتا ہے یہ کورس صرف ایک دن کا ہوتا ہے جس کے آخر میں امتحان لیا جاتا ہے اور امتحان پاس کرنے پر آپ کو کارڈ بنا دیا جاتا ہے اس وقت اس کی فیس تین سو چالیس ہانگ کانگ ڈالر ہے جو بعد میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے اب ہم تنخواہوں کی بات کرتے ہیں سیکیرٹی گارڈ کی نوکریوں کی تنخواہ کا انحصار بہت ساری باتوں پر ہے سب سے پہلے کہ آپ کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کام کا کتنا تجربہ ہے وہ نوکری جہاں مکمل طور پر جاگنا پڑتا ہے اور آنے جانے والے لوگوں کا ریکارڈ رکھنا پڑتا وہاں عام طور پر تنخواہ بہتر ہوتی ہے یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ بہت ساری کمپنیاں دہاری کی بنیاد پر تنخواہ دیتی ہیں یعنی جس دن اپنے چھٹی کی اس دن کی تنخواہ نہیں دی جائے گی دوسری جانب بہت سی کمپنیاں ماہانہ تنخواہ بھی دیتی ہیں سیکیرٹی گارڈ کی نوکری میں کم از کم تنخواہ پندرہ ہزار ہانگ کانگ ڈالر ماہانہ ہو سکتی ہے یہ رقم صرف اندازے کے لیے بتائی جا رہی ہے بہت سے کیسوں میں تنخواہ اس سے کم اور اس سے بہت زیادہ بھی ہوتی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوکری کس طرح حاصل کی جائے اس کا جواب یہ ہے کہ ہانگ کانگ میں بہت ساری سیکیورٹی کمپنیاں موجود ہیں اوپر ذکر کیے گئے کورس کرنے اور سیکیورٹی پرمٹ اور سفٹی کارڈ حاصل کرنے کے بعد آپ ان سیکیورٹی کمپنیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں سیکیورٹی کی نوکری فال ٹائم اور پار ٹائم بھی ہو سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضروری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہے یا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکوست ہے کہ ہمارا چینیل ضرور سبسکراب کریں تاکہ آپ آنے والی معلومات سے مستفید ہوتے رہے